السلام علیکم ادرت عشاء اور میں ہوں زمان اشمار ایکس میں آپ سب کو خوش آمدی رکے 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 مجھے پتا ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کے سب سوالوں کا جواب ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کا چینل نہ بند ہو گیا ہو یا پھر ہم لوگوں نے ویڈیو ڈالنہ میں قتم کر دی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ ایک ٹریپیں گئے تھے جو ٹریپ ہو گئی اور فائنلی الحمدللہ ہم واپس آگئے اور اپنے مہترمہ کی طبیت فراب ہو گئی ہے آپ لوگ کی دعا چاہیے کہ وہ جل سے جل تیک ہو جائے اور ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے ریاکشن دیں کسی کے ساتھ دیکھیں یہ زبان اس طرح ہو رہی ہے بہت دیر بعد ہم لوگ ریاکشن دے رہے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ زبان ہے اور کسی کے ساتھ نمبر نوبر بھائی کی ویڈیو کی ریاکشن دینے لگوں جس کا نام ہے حنیف کی شادی ویڈیو کا لینک دسکرپشن میں دی ہے جائے اور دیکھیں ایک دنہی سناتا ہوں ہنیف اور کاشیف کی ہنیف اور کاشیف میرے بیس فرینڈ ہے ہنیف کا نل بزار میں برتن کا دکان ہے ایک دن اس کا میرا کوئی کال آیا بھائی میرا دیسٹینیشن ویڈنگ فکس ہو گیا دلی میں میں کو سن کے تھوڑا عجیب لگا لیکن میں خوش ہوا یہ جان کے کہ حنیف کا شادی فکس ہو گیا فائنلی اس کا نہیں ہو رہا تھا اس کے باپ کا تین ہو چکا ہم لوگ بولتے تھے تو لڑکی دیکھنے باپ کو لے کے مچ جائے گا اس کا باپ بولتا تھا بیٹا پسند ہے بیٹا بولتا تھا ہا پسند تو ہے باپ بولتا پسند تو مجھے بھی ہے حنیف کی شادی فکس ہو گئی ہے میرا دوست دوسرا ہے کاشیف کاشیف ہمارے ایریا کا بھائی ہے ڈون لوگ رہتے ہیں جو مارتے پہلا باد میں بات کرتے ہیں میں کاشیف کو کال گیا میں کاشیف پتا چلا کاشیف بول ہاں بس میں فلائٹس کی ٹکٹ بک کر رہا ہوں تیری بھی نیکس دے کی کر رہا ہوں تو پاگل ہو گیا ہے اپنے دوست کی شادی ہے ایک دن کے لیے جائے گا سات دن کے لیے جائیں گے بارات کے ساتھ جائیں گے بھا بھی لے کے آئیں گے نا چاہیں گے انجوائی کریں گے تو تھوڑا ایجس کر وہ میری بات مان گیا اور اب ہم لوگ بارات کے ساتھ دلی جائیں گے بینڈرہ سٹیشن پہ پہنچے چالیس گھنڈا لگا دلی پہنچنے دلی آئی نہیں رہا روز صبح اٹھ رہے ہیں ٹرین بہ ہی ہی ہم لوگ چالیس گھنڈا روز صبح اٹھ رہے ہیں ہنیف کباب تو تھپیس بات رہا خود کی بھی نہیں کسی انٹی کی لے کے بات رہا سب کو چالیس گھنڈے کا سفر کی ہم نے ٹرین میں اس کے بعد ہم لوگ دلی پہنچے نظام الدین سٹیشن پہ جیسے ہم لوگ بھاہر نکلے تین ٹاٹا سومو آئی ہم پچاس لوگ کاشیپ میرا مو دیکھ رہا ہے بھلا بھائے تھوڑا جیس کرنا دوست کی شادی ہے ہر ٹاٹا سومو میں پانچ پانچ لوگ آلریڈی بیٹھے ریسیف کرنا آئے میرا کو ہنیف کے خالو کی گود میں بٹھایا ایک بچے کو میری گود میں بٹھایا اور ایک بچے کو میرا کندے پہ بٹھایا راڑی چل رہی ہے اب اس میں ہمارا ڈرائیور ہے ستار ستار بھائی لمبی داڑی ہے سورما ہے ٹوپی ہے اور یہ چلا کے باگ کتا ہے ہجر ہے میں بولا داڑی نہیں رہتے چلا رہا کان پہ چلا رہا کان پہ میں بلا کیا ہو گیا پھلے ڈیش بورڈ کھلو میں بلای یہ سر انڈیگو میں آپ کا سواگت ہے سر ایسے نہیں کیا میں گھر بٹھایا گھر بٹھایا میں بلا کیا اچھی آپ کو سر لگر بٹھی نکالو مچس کیا کرو چلا ہو مگر بٹھی بچے کے دات میں فسایا کھلو کھلو اوپر چڑھا کھلو 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 اوپر چڑھا کھلو 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 چھو بال جلگیا پیچھے سے اتر کی شیشی آئی مولا کیا ہے پھولے لگا ہو اتر منہ نہیں کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا لگا لیوں ٹھیک پیچھے دے تو ٹارٹا سموں میں پچیس لوگ ہیں اور سب کے سب اتر رگڑ رہے میں بولا بھائی جلدی سے پہنچا دے بھائی تھوڑی دیر میں باپس یہ ہے حضرت میں بولا بھائی کواالی کی سیڈی نیکالو مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ بولے خواجہ کا میلا میں بھائی خواجہ کا میلا اب کواالی میں بھی نا ڈراؤ پاتا ہے موسیق میں سے ڈراؤ پاتا ہے نا کواالی میں بھی ڈراؤ پاتا ہے ہاں کھای چھے دیراؤ پاتا ہے سنویں اب وہ اتر کی وجہ سے میرا سر چکر آ رہا ہے جب آپ کار پہک ہوتی ہے اور 25 لوگوں نے اتر لگایا ہے تو خوشبو کی وجہ سے سر دکھتا ہے پتہ ہے میرا سر دکھ رہا ہے تو میں تو ایسے بگھا رہا ہوں ان کو لگا بمبای والا کواالی سنکے جھوڑ رہا ہے ڈلہ والے بھی چال ہوگے وہ پنچوں ان کو دیکھ کے باقی کے بمبی والے بھی چال ہو گئے اور جب بھی ڈروپ آ رہا ہے نا کاوالی میں تو ان لوگ سب ہیڈ بینگ کر رہے ہیں پوری کار کار چھوڑو ستار میں خود کر رہا ہے دو سائیکل والے اڑا دیئے دو سائیکل والے سیدھا اجمیر میرا ہنیف کی شادی ہے ہنیف کا جلوس ہے ہم لوگ گئے گاڑی جا رہی ہے جا رہی ہے گاڑی ایک جگہ جا کے رک گئی میں کھڑکی سے باہر دیکھا ڈاکوں نے لوٹ لیا اتنی خطرناک جگہ ہے سمجھ رو اتنی خطرناک جگہ تھی ہو مطلب وہ وہاں کا کورلا تھا مومرہ وہ وہاں کا مومرہ تھا ہوں ہم باہر اتر ہیں میں بلا کیوں اتر ہیں چپس لیں بولے نہیں نہیں یہی پہ ہے یہاں پہ ایک گٹر تھی گٹر کے اوپر ایک گھر تھا بریج تھا ہے بریج کے اوپر وہ گھر تھا یہاں ہے دیسٹینیشن میٹھے کاشیب میرا مو دیکھ رہا ہے ہم بلا بھائے اچیس کرنا ہے گھر پہ دوڑیا ہے شادی دوس کی شادی اور گاؤں میں سب ایسی ہوتا ہے بھائے سامان لیا میں گیا فٹا فٹا اب میں آپ وہ جو تو بلا ہے بلا ٹھیک ہے میں بلا کا آپ کو لیا اوٹ دیکھاتا ہوں تھے ہم جیسی اوپر گئے ایک آنگن ہے دو کمرے ہیں ایک ٹیریس ہے بس سب اوہر تو کوئی کمرہ دیا ہم مردوں کو سب کوئی کمرے میں سامان آمان رکھا کمرہ دیکھا میں بولا کاشیف تو بھڑکے گا میرے پر وہ تو بول رہا تھا نا ہوتل بک کر کے رہتے میں بولا تھا کہ تو اس کی شادی ہے میں بولا بھائی کاشیف تو روم دیکھ کے میرے گو مارے گا میں بولا کاشیف سن رات میں ہی سونا ہے نا کمرے میں کیا کریں گے دلی پہلی بار آیا چل گھومنے جاتے کاشی بولا ہاں چلو ہم جیسی باہر نکل رہتے تو ننے میہ نے بولا سمحال کے جانا ننے میہ کون ہنیف کا باپ دن دہارے دو جوان لڑکے دلی میں باہر گھومنے جا رہے اور ان کو کوئی لنگی والا بولے کہ سمحال کے جانا تو گاڑ نہیں پھٹے گی لیکن ہمیں ریالائز ہوا باہر جانے کے بعد کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا دلی میں آپ سے کوئی ٹھیک سے بات نہیں کرتا کوئی آپ کو صحیح سے ایڈریس نہیں بتاتا اوٹو والے دیکھتے نا بومبے والا ہے تو دبل ٹریپل پیسہ مانگ رہے تھے ایک لڑکی سے میں نے بہت پیار سے جا کے ایڈریس پوچھا کہ میں مجھے ای میٹرو کی طرف چاہنا ہے میں گل دے میں دو کلومیٹر ایسا گیا ہم پورا دن زلیلو کے گھر آئے جب ہم لوگ گھر آئے تو ہم نے دیکھا ہمارا سامان جو ہے وہ آنگن میں پڑا ہوئے میں کمرا کھولا اندر لڑکیاں تیار ہو رہی ہے میں بولا اوہ انٹی یہ کیا ہے بولا اوہ بھرے لیلے بھکو ہے نا ان کو کمرا دے دیئے ہم لوگ آ جائیں گے بولا یہاں پہ ایک سٹور روم ہے سٹور روم کھولا دھول جمی ہوئی ہے کھڑکی نہیں ہے پنکھا نہیں ہے کاشیب میرا مو دیکھا ہے بولا بہت ایڈجز کیا کاشیب تو ہنیف کو بولتا ہوں ہوتل میں کمرا چھئی ہے میں گیا میں ہنیف کے پاس جیسی گیا ہنیف ایک کونے میں تینشن میں بیٹھا ہوا تھا بہت کیا ہو گیا بولے وہ بھرے لیلی بھپو ہے نا انہوں نے وہ جیجو کے ساتھ کچھ مجاک مستی گیا تو جیجو ناراز ہو کے نہ شادی چھوڑ کے چلے گیا تو ابھی میں مٹھائی کے دبے کا انتظار کر رہا ہوں میں بولا مٹھائی کے دبے کا انتظار کیوں کر رہا اس نے بولا ہم یوپی والوں میں رواج ہے کہ جب بھی شادی میں کوئی بھی ناراز ہو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے تو گھر کے بڑے مل کے مٹھائی کا دبا لے کے اس کے گھر جاتے اس کو منانے کہ شادی میں واپس آجا ہو انا اس لئے گیا یہ دھولے کے لئے لوڑے لگے پڑے اس کو کیا ہی بولوں کہ کمرا چھئی ہوتل میں کاشیب تو کھڑا ہوا ہے سٹور روم کے بار اس کو لگا کہ بھائی منور تو آرہا ہے ریڈی سن کی چابی لے کے میں گیا بھاگ کے بھاڑے پہ پنکھا لینے پاتھ سو روپے کا پنکھا تھا ڈیپوزیٹ والا کھڑا والا میں لے کے آیا میں بولا کاشیب کاشیب جھاڑو لے کے کھڑا ہے اس کی کاشیب بھائی ہے وہ بھائی بمبے کا ڈان ہے ڈونگری کا ہاتھ میں جھاڑو ہے بھائی آنکھوں میں ہاف مڈر میں بولا کاشیب کاشیب بھائی تو بھول گیا کل کونسا دن ہے کاشیب بھولا کیا ہے میں بھولا کل جمعہ دن ہے نظام الدن درگاہ میں نماز پڑھنے کا اپنا پلان بھول گیا صرف آج کی رات ایڈجس کر لے کل تو اپنے کو جانا ہی ہے میرا بھائی کل کارا کرتا پہلے گا کاشیب بھولا میں کرتا ہورتا نہیں پہنوں گا ٹریک ٹی شٹ پہنوں گا میں بھولا نہیں کن پایا کن کن تیرے کو اسطری کرنا میں آلس آری ہے میں ہستری کروں گا میرا بھائی کورتا ہی پہنے گا کل ہاں ہستری ہستری کیا تھوڑا فسلا ہے ہو گیا صبح ہو گئی ہم لوگ گئے نظام الدن درگاہ نماز پڑھنے کاشیب بھڑیا کورتا پہنے میں نے ٹریک ٹی شٹ نماز پڑھنے اور نماز پڑھنے جیسے ہی باہر نکلے تب ریالائز ہوا کہ موبائل چوری ہو گیا کاشیب کا کاشیب کا ڈھونڈ رہا ہے بھائی 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 میرا موڑا ہے وہاں بچچا ایک پھول بیچ رہا تھا وہ بلتا ہے بھائیا جمپا کی دن کورتا پہنے کے نہیں آنا چھئے بچچا بھی حرامی ہے اس کو لگا میں نے چھوڑا ہے اس لیے میں چھپ رہنے بول رہا ہوں اور حرامی اس لیے کیونکہ یہ میرے کو بول رہا ہے اور میری ٹیم میں ہی آگے لیکن اس کو پتا نہیں ہے ایسے ٹیم میں ہی آتے کاشیب کو بول رہا بھائیا کوئی بات نہیں دیکھو یہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کتنے سمارٹ ہے انہوں نے کرتا نہیں پہنا میں بلوں میں بلوں میں سامنے ہی پولیس ٹیشن ہے میں کاشیب کو لے کے گیا کاشیب چلل کمپلین کر دیتے ہیں مزید گیا ہے سمکار ہم گئے کاشیب گیا پولیسوالا بھیلے گی گیا پولیسوالے گیا کہ سر میرا موبیل چوری ہو گیا پولیسولا بولتا ہے تو دھیان رکھنا چیئے پولیسولا بول رہا ہے کہ دھیان رکھنا چیئے کاشیب کو آدم ہے کاشیب بولی اسے کون بات کرتا ہے تانے وانے مار رہے گیا میرا کة دم اور وہ دلی پولیس ہے اس کو بولیتا ہے ماما زاؤ دے وہ لے رکھ جائے دھاؤ دینے ادھر یہ ہے اس نے تین گھنٹہ کاشر کو بٹھایا اتنا زلیل کیا کتنے سوال پوچھے کاشر سے کہ ہم لوگ کو کاشر پہ شک ہونے لگا کہ کاشر کہیں تو نے ہی تو تیرا فون نہیں چرایا پولیس والا بلتا ہے ہاتھ اٹا ریپورٹ لکھا کے ہم باہر نکلے جیس ہی باہر نکلے میں نے بولا اوٹو اوٹو اوٹوالا بلتا ہے پانچ سو روپے دیڑ سو روپے میں آیا ہم لوگ نہیں جانے کہ چل اوٹوالا باہر نکلا اور میرے کو بولتا ہے ایسے کیسے نہیں جائے گا بھائی یہ نہیں جانا ہے یہ گنڈا کردی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا پولیس کو بلاؤں گا کاشر بولتا ہے بھائی پولیس نہیں کاشی پانچ سو روپے دیا اوٹوالا گھر ہے جائسی ہم لوگ گھر پہ پہنچے میں نے دیکھا ہم لوگ کا سامان آنگن میں پڑا ہوشا میں سٹور روم کھولا تین بھڈے سورے ہم لوگ وہ کھلو 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 اس نے دیکھا ایسا اٹھا نینج میں گولدہ کھلو کیا ہے کیا ہے کھلو ہم لوگ کو سونے گا ہے ایسے دیکھ رہا ہے سمائل کر رہا بھولا سو جا کاشی بولتا ہے کھلو 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 یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ہنیف کے پاس جاؤں گا ہنیف کو بولوں گا ہوتل میں کمراچی ہے میں گیا ہنیف کے پاس ہنیف ایک کونے میں تینشن میں بیٹھا ہو رہا ہے ہنیف کیا ہو گیا وہ دونوں بھابیاں ہیں نا دوپٹے کا کلر میچ نہیں کر پا رہا ہے تو پھوپی نے بولا اندھی ہے تو بھابی نے چپل اٹھا کے پھوپی کے موں پہ مارا میں بولا ہاں تو اندھی نہیں ہوئی نا تو کیوں ٹینشن میں ہے بولے وہ پھوپی شادی چھوڑ کے چلی گئی لاؤ میٹھائی کا ڈب پہ لاؤ بولے نہیں نہیں امی نے چھے میٹھائی کا ڈب پہ مانگا کے رکھے پہلے سے ہم جا رہے پھوپی منانے تو چلے گا میں بلا نہیں میرا کو کاشیب منانے کا ہے کاشی سٹوروم کے بار بیٹھا ہو میں گیا کیا کاشیف کاشیف تو کبھی ستاروں کی چادر کے تلے سویا ہے کاشی بولے کیا بول رہا ہے توریہ سے کونسی لینگویج اور کیا بول رہا ہے بومبے میں کیا ہم ٹیریس فیریس نہیں ہیں اپنے ہاں پہ کبھی چانس نہیں ملا کیوں کیا ہوا کشمت نے آج وہ محکا انعیت فرمایا ہے اردو پہ چیزیں کم افنسی ہو جاتا میں نے سامان اٹھایا اور اس کو لے کے گیا ٹیریس پہ میں نے بتایا نا گٹر اوپر گھر ہے اتنے مچھر تھے اتنے مچھر تھے ایسا لگ رہا تھا اٹھا گیا ہم کو لے کے جائیں گے سو نہیں پا رہا ہے کاشی بھول رہا ہے بھائی کیا ہے یار منوفر یہ کیا ہے میں نے بھائی کل کیا ہے بھول گیا کل ہے نکاح کا دن ناچنے کا بارات ورات انجویمنٹ سب بھول گیا آج کی رات صرف اجس وہاں پہ ایک چھوڑا بچہ سو رہا تھا وہ اٹھا اور بولتا ہے بھائیہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہے لڑکی سامنے رہتی ہے کوئی بارات نہیں جاری ان لوکا تھا سپنا تھا انیف کی شایدی میں ناچنے کا کاشی میرے کو بولتا تیرے کو یہ سب معلوم تھا میں نے کہا بھائی میرے کو کسم جا کچھ نہیں معلوم مامو کو ہلا جارا میں نے کہا بھائیہ ڈیسٹینیشن میں نے کہا بھائیہ ڈیسٹینیشن مامو 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 مچھی دیکھے کنفیوز ہو گیا مامو مامو یہ دیکھو کیا بول رہا ہم لوگ بھائی سے ناچنا ہے اور یہ بھائی نہیں جاری مامو بھائی چپ چپ سو جا دیماغ خراب مت کر مامو ہم کو ناچنا ہے مامو بھائی ہے وہ لوگ کو گھر کوئی راؤنڈ بھائی مامو میں نے کہا کاشیف کاشیف بھائی ہے اگر دیکھا یہ کیا ہے پسچا پسچا دو راؤنڈ بھائی ہے ہم لوگ سو گیا ہے کیسے کیسے کر کے سو گیا ہے اب نکاحبالا دن صبح اٹھے آپ نکاح کے سب تیار ہوتھے نکاح ہے کپڑے پڑے چیو رہے میں نے بتایا باتروم ایک ہی ہے باتروم ایک ہی تھا اور میرا نہانے کا نمبر سب سے آخری اور سب لوگ نہا رہتے لکس روز اور جب تک میرا نمبر آیا تب تک نالا اتنا بھر گیا تھا میں اتنے دودھ میں خڑے رہ کے نہایا ہوں گلابوں کی مہکوں کے ساتھ میرا سابون گر گیا وہ گلاب والے دودھ میں دولن انگوٹی ڈونتی ہیں میں سابون ڈونت رہا ہوں گیا خلدی چندان میں ہوں سینڈل گر جب تک میرا سابون ملا میں تو بھیگ گیا ہوں اور میں بلا جب اگر بھیگ ہی گیا ہوں خلدی چندان میں تک میری خالدی چندان میں کیا بھائٹا ہے بھائٹا ہے کیا بھائٹا ہے کیا بھائٹا ہے کیا بھائٹا ہے پھار نکلا مست امٹی کو بھولا میں نے امٹی کیا بھائٹا ہے آپ کے باتھروم میں آپ کا گیزر کیا کام کرتا ہے گرما گرم پانی آنٹی بولے گیزر ہے ہی نہیں بیٹا بھائی بھائی دودھ سمجھ کے مود میں نایا ہوں بھائی مود میں نایا ہوں نکال رہا ہے تیار ہوا تیار ہو کے اب ہم نکل رہے بھائی نکل رہا ہے بھائی نکل رہا ہے بھائی ناچنا بھی ہے اور میں سے نکلا بس میں تو پھول ناچنے کے مود میں ہوں ایک ماسوم بچہ سے بھاگتے ہویا اور میرے جوتے پہ رکھ گیا تو میں لا تمہارا آپ نے کبھی ماسوم نورمل بچے کو بھی لا تمہاری ہے کوئی ہے ماں یہاں پہ ماں جنہوں نے اپنے بچے کو لا تمہاری ہوگا ماری نہ ہو بات من کرتا ہو کہ رو رہا ہے زید کر رہا ہے کر رہا ہے تو میں لے ایسا سیدھا ہوتا نہیں من تو کیا ہوا من تو کیا ہوگا من تو کیا ہوگا وہ اڑتا ہے اور یہ بچہ بھی اگدم تھا کپوشت لات ماری ہے گیا اڑتا ہو لیکن میں بھول گیا تھا کہ وہ بچہ کہاں کا ہے ممرا کا وہ پوری بہرات میں میں چار بچوں کے ساتھ میرے کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے دھکے لے کہ دھکے دھکے پتا کپڑے دونے کھا رہتا ہے ایم آریف کا شٹیکر لگا کے اس پہ میرے کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں تو اپنی دھن میں ناچ رہا ہوں لیکن جیسے میری نظر گئی ہے اور میری جو پھٹی ہے میں تو ناچ رہا ہوں اپنی دھن میں کہ آج میرے یار کی ماں چھوٹی بھائی ہے تم در آگیا بھائی در آگیا میں تو بھاگ کے ناں بھاگتے بھاگتے چھپتے 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 عورتوں میں جا کے سوگا صحیح ہے عورتوں میں چھپ رہا ہوں ناچ رہا ہوں آپ لوگ سوچ رہا ہوں عورتوں کی ساڑی آڑی میں گوسرا نہیں نہیں برخہ اب ہم لوگ پہنچے ہیں جہاں پہ شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسی وہاں پہ پہنچے ہیں ان لوگ نے کہا کہ گراؤنڈ کو یہ سب کور کر دیا ہے اور شادی یہاں پہ بڑا سیٹ اپ ہے وہاں ہو رہا ہے جھگڑا وہاں بلاؤا ہے ہنیف ہنیف تیری شادی میں جھگڑا ہو رہا ہے ہنیف بولتا ہے وہ چینیز کاؤنٹر ہے میں بولا بھائی کیسے بھکھڑ لوگ یہاں ہنیف بولے یہ سب چھوڑ میرے سالے بہت حرام ہیں اگر انہوں نے جھوتے چھوڑا لیا پانچ ازار سے کم میں نہیں مانیں گے میں بولا میں اور کاشیف ہے ادھر کوئی تیری جھوتے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اب جیسی ہم لوگ انٹر ہوئے ہنیف کے جو سالے تھے انہوں نے کوئی تو جھوتے چھوڑا لیا کہ کوئی تو جھوتے چھوڑا لیا کار سورس کیا پتہ نہیں ہے جیسی ہم لوگ اندر انٹر ہوئے جو وہ لوگ انہوں نے ہنیف کو اٹھا لیا میں اور کاشیف ایک ایک پیر پکڑ کے بھائی چھوڑ دے بھائی 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 ہم لوگ نے جھوتے بچا لیا وہ لوگ نے ہنیف کو اگوا کر لیا میں اور کاشیف ایک ایک جھوتا لے کے کھڑے کاشی وہ شیرو کو ایسے جھوٹا سنگا رہے گے ہنیف کو ڈھونڈ کے دے دے ہنیف کو ڈھونڈ دے آپ نے دیکھا ہے نا کتا جب بھی ہوتا ہے ایسے سمیل کرتا ہے اور وہ چیز کو فالو کرتا ہے اس سمیل کو رائٹ میں نے پہلی بار کتے کو ایسا سمیل کر کے ایسا ہوتا ہے دیکھا کتا گیا یوں کر کے آیا واپس جھوٹا لے کے بھاگیا کتے کے پیچھے بھاگا ہے کہ جھوٹا دے دیکھ میں جھوٹا لے گے ہنیف کو ڈونڈ رہا ہوں دیوار کے پیچھے ہنیف کو باندھ دیا ہے میں ہنیف کو کھولا میں ہنیف آواز تو لگاتا ہنیف بلتا ہے اس کے مو کے اندر تھیلی ہے دودھ کی تھیلی بھری ہوئی اس کے مو سے دودھ کی تھیلی نکالا میں نے کہا بہت حرام یہ درسال ہے میں نے کہا کاشیب ابھی دھیان دکھنا پڑے گا کاشیب بولا دودھ کا کیوں دھیان دکھنا پڑے گا میں نے کہا جھوٹے کا دھیان دکھنا پڑے گا سٹیج پہ پہنچے اب جھوٹے بچانے ہے ازت کی بات ہے مشکل سے جھوٹے بھی بچ گیا ہنیف بھی بچ گیا ہے سٹیج پہ پہنچے اب مسلم ویڈنگ میں کیا ہوتا ہے کتنے مسلمز ہیں کیا بات ہے سوفاہز ڈیتنشن سنٹر کتنے مسلمز ہیں اور مسلم ویڈنگ میں کون گے ابے تم لوگ تو مسلم ہی ہو نا تو تم کیوں ہاتھ اوپر کر رہے ہو تو مسلم ہے نا بھائی تو تُو کیوں بتا رہا ہے ہاں میں گیا میری بہن کی شادی میں میں تو میرا بھائی شادی میں بھی گیا یہ قویشن ہی اپنے آپ میں بتا رہا ہے نا کہ جو مسلم نون مسلم کے لیے قویشن ہے، رائیت جو نون مسلم جو مسلم ویڈنگ میں گیا ہے نکاح دیکھا ہے وہ لوگ ہاتھ اوپر کر رہا مرد کیا یہ ہے مرد کیا جیلی جیلی آپ کیس کی شادی میں گئے تھے لڑکا لڑکی گرل اور کیا دیکھا نکاح کیسے ہوتا ہے very long night it was very long night دیکھو نکاح اٹین کر کے گھر آجانا ہوتا ہے چکے ایک بہت سب سے لکنے بھی جیسے اور کون اور کون اور کون اور کون ہے ہاتھ اوپر کرو اور کون نون مسلم ہے کھو مسلم ویڈنگ میں گیا ہاتھ اوپر کرو اس کو لے کیا ہوتا ہے برو اس کو لے کیا ہوتا ہے بھائی ایسی مسجھ کرتے بھائی لوگوں کی ایسی مسجھ آتے رہتے کہ بھائی ہم آرہے ہمارے دوست کے ساتھ دوست کی بجانہ جاتے وقت بھی ان کا انٹرٹینمنٹ چھی نا ان کو رستے میں ہاں بھائی کیا نام آپ کا بابل بھائی بابل بھائی مامود ایک میٹ ایک میٹ سابلے ایک جن بول لو امن بول امن امن ٹھیک ہے ممن ممن امن امن ممن ون Parks وف و ویدانت بولے گا کہ ویدانت بول آدھے چوتیا لگا دے نہیں ٹھیک ہے یہاں سے وہ بھائی تیرے سے نہیں کرتا نہیں امن امن بولو ابھی کے لیے چمان ہے چمان ہے چمان ہے چمان تو بولا سی لگانے کا دھاگ ہے چلو اور کوئی اور کوئی کوئی ہے ہاں بھائی yes کیا نام آپ کا میہول بھائی یہ صحیح ہے میہول بھائی کس کی شادی میں کہتا فاروق بھائی کی شادی تھی فاروق بھائی کی شادی تھی اور آپ نے نکاح دیکھا سر کیا دیکھا کیا ہوتا ہے نکاح میں سر کیا ہوتا ہے نکاح میں سر ایک کرنج اور کی پچھر پہ دیکھ لیا اس نے کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے اور کوئی اور کوئی اور ہوتا ہے اور دور یہ اس کا نام مہم کیسکی شادی میں گئتا ہے میرے ایک سwhوئر سرگ دل گیا ماہ چھو دہ نے بریانی کھانے کھا میرا گاو آپ نے نکاہ دیکھا کیا ہوا باتا مت بول ایسا ہم لوگ پیسا کبول کبول بولے ہو جا دا ہے نکاہ اب یہ باتا ساتھ میرا نکاہ ہو گیا تلاک 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 یہ آئی تھی سنگل جائے کی ڈیورسی جی ہاں نمبر بھائی کی ویڈیو دیکھیں ویڈیو بہت زبردستی بہت انجوائے کیا اتنے دنوں بعد میں کھل کے ارسا اتنا انجوائے کیا پیسے وصول ہوگے پیسے دیئے لی پر وصول پہ ہوگے بہت انجوائے کیا اور پار ٹو کا تو مجھے بہت سبج سے انتظار ہے میں جلد سے جلد آئے میں اس پر جلد ریاکشن کروں اور ہو سکتا ہے میں اکیلا نہیں یہ ساتھ مخترمہ بھی ہم دونوں بیٹھ کے منوبر بھائی کی ویڈیو پہ ریاکشن کریں بہت انجوائے کیا ہمیں ای لوگی منوبر بھائی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو مک بولے گا اور ہاں پیار آپ لوگوں نے جترہ پہلے ہمارے چینل کو دیا ہے ہمارے ویڈیو سپیٹھ میں لائک سبسکرائب کیا ہے پیار کم نہیں ہونا چاہیے پیار زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک پہ اللہ حافظ